اسلام علیکم ویلکم ٹو سو بی ویلوگ میں آج آپ کے لئے بہت ہی مزے کی اور منفرد سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا مین انگریڈینٹس آخروٹ ہے جس کو بنانے کے لئے میں نے سات سے آٹھ آخروٹ لے لیے ہیں اور اس کے علاوہ سمپل سے ہی کچھ اور انگریڈینٹس لے لیے ہیں جس میں دو چمچ چینی کے ایک چھٹکی نمک کوکونٹ پاودر بادام اور تل لے لیے ہیں اور دو چھوٹی لائچی سب سے پہلے مشین میں آخروٹ ڈالیں گے اور انہیں اچھے طرح اسے ہم نے پیس لینا ہے باریک باریک اور اس کے بعد اسے ایک برتر میں نکال کر رکھیں گے اور اب ہم ایک پین لیں گے سب سے پہلے اس میں آخروٹ کا جو ہم نے پاؤنڈر بنایا تھا اسے شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد اسے لو فلیم پر تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے بکا لینا ہے فلیم لو رکھنا ہے ہائی نہیں رکھنا اس طرح یہ بہت جلدی جل جائے گا لو فلیم پر ہم نے اسے بکا لینا ہے کچھ لوگ اس کا کلر بہت زیادہ ڈال رکھتے ہیں اور کچھ لائٹ رکھتے ہیں چلیے میں آج آپ کو اپنی ریسیپی کا نام بتا دیتی ہوں میں آج آپ کے ساتھ مزیدار اکھروٹ کے ہلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اب ہم اس میں دو چمچ کے قریب بٹر ایڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو ڈیلی بیس پر جو آپ کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیسی گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بٹر ایڈ کیا ہے بٹر سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور اس کی بہت ہی اچھی سم جگہ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دودھ ایڈ کرنے کے بعد اسے لو فلم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لینا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد فلم کو ہائی کر کے ہم نے اسے اگین پکا لینا ہے جب دودھ تھک ہو جائے گا ہشک ہو جائے گا تو اب ہم اس میں دو چمچ بھر کر چینی کے ایڈ کر لیں گے بڑے والے چینی ایڈ کرنے کے بعد ایک چھٹکی اس میں نمک کی ایڈ کر لیں گے نمک اپشنل ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں نہیں بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں اب ہم اس میں تھوڑے سے ادام تل اور کوکونٹ پاودر ایڈ کریں گے اور جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی اپشنل ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے بعد اسے ہائی فلیم پر مزید پکا لینا ہے جب اس طرح سے یہ چھوڑنا شروع ہو جائے تو ایڈس مین یہ ریڈی ہے اب ہم اسے ایک خوبصورت سی پلیٹ میں سرپ کر لیں گے اکھروٹ کے بہت سے بینی فیٹس ہیں یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ضرور اس کا استعمال کیا کریں اس سے ہمارا کسٹرول ہے وہ بھی کم ہوتا ہے آپ نے مجھے ایک پینٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا آپ نے آج سے پہلے اکھروٹ کا ہلوہ کبھی کھایا ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ربڑی کی طرح آتا ہے اور آپ کو کون سا جو ہلوہ ہے وہ پسند ہے اور آپ نے اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ہم شور آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اب ہم اسے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے اس کی خوبصورت سی شکل بنا لیں گے اور اس کے بعد اس پر ہم ڈرائی فروٹس ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے اس پر تل ایڈ کریں گے اور اس طرح دوسرے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ بھی ایڈ کر لیں گے ای ہوپ فرنڈز آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے لیز اس کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی پسید اچھی چی ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور آپ بھی انہیں اپنے گھر پر بنا کر انجوائی کرتے رہیں میں نے آپ کے ساتھ اہروٹ کے چٹنی بھی بنانا شیئر کی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ نے ضرور جا کر اسے بھی ویزٹ کرنا ہے اور ضرور ٹرائے کرنا ہے موسیقی